اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی آج میں زبردستی ریسیپی کے ساتھ آپ کے چاندے میں حاضر ہو گئی ہوں جی ہاں آج میں پرفیکٹ کمرشل ریسیپی لے کے آئی ہوں گول کپوں کی کھٹا پانی اور گول کپوں کی پرفیکٹ ریسیپی آپ کے سامنے شیئر کروں گی ویڈیو کو سکرپٹی کیے گا آج ہم بنائیں گے آٹے کے گول کپے جو کہ پرفیکٹ بنتے ہیں کوئی چیز کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا صرف دو چیزوں سے بنائیں گے تو چلے یہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرح سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو جو جو چیزیں میں بتاؤں گی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور ریسیپ نہیں کرنا تین کپ میں نے آٹا لیا ہے اس کے اندر آٹا وہی لیے گا جو آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور یہ دیکھیں باریک والی میں نے سوجی لیے ایک کپ تین کپ آٹے میں اور ایک کپ سوجی اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک دالیں گے آدھا چمچ کے قریب اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر بیکنگ سوڈا جو کہ آپ بولتے ہیں میٹھا سوڈا وہ ہی ڈالے گا اس کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے سوڈا صرف چھٹکی بھر ڈالے گا بہت زیادہ نہیں ڈالے گا بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے آپ کے گول کپے تو بس پھر آپ نے اس کو نورمل سا آٹا بھول لینا ہے لیکن یادہ کی گا زیادہ پتلہ آٹا نہیں بنیے گا تو بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے بنا تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور میری ویڈیو کو س چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیے گا تو یہ دیکھیں نورمل سا میں نے آٹا گھول لیا ہے تھوڑا سا سخت ہے ابھی ہے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے کم سے کم آدھے سے ایک گھنٹے کی گے تو آدھے گھنٹے رکھیں گے تو بھی اچھا بنیں گے اور ایک گھنٹے کے بعد بھی بہت زبدست سے بن جائیں آپ چاہیں تو اس کو کمرشل بھی استعمال کر سکتے ہیں مدکس کی اس کا بزنس بھی کر سکتے ہیں آپ بنا کہ اس کو دھیل سارے گول گپے بنا سکتے ہیں صرف اتنے سے ہ ہی آٹے سے میں کم سے کم سو کے قریب بل گپے بنا سکتی ہوں اس کے تو میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں اس کو رکھ رہی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے اب اس کے بعد میں دوسری طرف چلتی ہوں یہ ہے کھٹا پانی کی تیاری ایک پیالی میں نے ایملی لی ہے اس کو تھوڑا سا گرم پانی میں پکا لیں گے مطلب کہ گرم کر لیں گے تاکہ بہت اچھا سا گودھا نکل سکے اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور جس سے پانی ڈالتے جائیں گے تو اس کا تمام بودھا جو ہے نا وہ الگ ہو جائے گا اور گھٹلی الگ ہو جائے گی سب سے پہلے ہم اس میں آدھا چمج لال والی مرچے ڈالیں گے اس کے بعد پساوہ زیرہ ڈالیں گے آپ چاہیں تو کھٹا ہوا ہو بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں سونٹ جو کہ ادھرک سکیوی ادھرک ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ڈالیں گے آدھا چمج لال والا نمک ڈالیں گے جو کانا نمک کہلاتا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو سادہ نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کے بعد جب دیکھیں آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے آٹا بالکل زبردستہ ہو چکا ہے تیار اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے آپ چاہیں تو آپ پوری آٹے کو بیل کے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کلی جگہ ہو تو تو میں اتنی بڑی جگہ کی وجہ سے نہیں بنا رہی بس میں اس میں سے پیڑے کر دی جاؤں گی اور اس کے سامنے آپ کے سامنے بنا بنا کے آپ کو دکھاتے جاؤں گی چھوڑی کی مدد سے میں اس طریقے سے اس کی سٹک کی طرح کٹ لوں گی اور اس کے پیڑے بنا لو اسی طریقے سے آپ باقی جو آپ نے واپس شوپر میں کر کے رکھ دینے اور اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے ایک ایک انچ کے آپ نے اس کے پیڑے نکال لینے اور اس کے بعد اس کو بہت زبردستہ تیار کرنے ہیں گول سے بول کی طرح اس میں تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل آپ کو ایسا بھی لے لیے گا تاکہ یہ چھپکے نہ اس لیے لگا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے یوں کھلا نہیں چھوڑیے گا وہ نہیں اکڑ جائیں گے تو بلکل بھی پرفیکٹ گولگاپ پہ نہیں پڑ پائیں گے تو آپ جب تک میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے چینل پر اگر آپ نے میری ویڈیو کو نہیں دیکھا تو جلدی سے ساری ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور اب دیکھیں میں نے بنا کے رکھ لی تھی اس کی طرح میں نے اس کو تیار کر لیا آپ ڈالتی جاؤں گے آپ کے سامنے اور بلون کی طرح آپ کے سامنے پھولتے چلے جائیں گے میں ویڈیو کو اتنا لمبہ نہیں کروں گی میں آپ کو اسے مقتصص آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھنے ماشاء اللہ سے کہ اس طرح زبردست سے بلون کی طرح پھونکتے چلے جا رہے ہیں اسی طریقے سے میں تمام گولگاپ پہ تیار کر لوں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی تو اسی طریقے سے بنائیں گے تو بلکل پرفیکٹ گولگاپ پہ بنیں گے یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر پھر بھی مجھ سے کوئی کمرٹ پہ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کمرٹ پہ پوچھ سکتے کوئی بھی بات تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا اس کا لکھ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو مارکٹ میں بھی سیل کر سکتے ہیں بہت زبردست بہت یمی گولگاپ پہ تیار ہوئے اور شیپ کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی دھکن کی شیپ سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اب میں آپ کو سر کر کے دکھاتی ہوں اس کی آواز سناتی ہی اپنے آواز سنی آپ کو اندازہ ہو گیا وہ کتنے زبردست پرنچو سے یہ گلڈ پر تیار ہوئے آپ بہت ہی آسان ہی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کا پانی بہت تیسٹی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو ریسیٹی کو آپ سے شیئر کیا آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیے گا ملیں گے نئی ویڈیو میں مزیدار سی ویڈیو میں اللہ حافظ